اس کو ملنا چاہیے آگئے بہت اچھا آپ تو ایسے رونا شروع ہو گئی جیسے رخصتی ہونے والی آپ کی آپ نے شادی کی دس سال کے بعد کسی وجہ سے آپ کا دل بھر گیا یا وہ شخص جو تھا جن وجوہات پہ آپ نے اس کو پسند کیا تھا اس کے رویہ بدل گئے اس کی سوچ بدل گئی آپ کی سوچ بدل گئی آپ کی چوئیس بدل گئی سب کچھ بدل گیا تو آپ اس سے کہہ دیں گی کہ اب تم وہ نہیں رہے ہو بلکل میہ بی بی کا جو رشتہ ہے نا ہم مسلمان کیوں نا ہمارے بھی آسانیہ ہیں تو پھر وہ کیسے رہے گا اگر اس سے لگے گا کہ میری بی بی کا دل مجھ سے بھر گیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ رشتہ کمزور ہو جائے گا میں یہی تو ان سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کے دل میں ہی آ گیا کہ میرا دل بھر گیا ہے آپ اس انسان کو وہ آپ کے سامنے چلتا پرتا آپ کے گھر میں ہے آپ اس کو دیکھ کے ایسے سوچیں کہ میرا تو دل بھر گیا ہے چلو پھر بھی چلو گھر کی ماسی ہے کام کروا رہی ہے یا کر رہی ہے کچھ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے جو آپ کی محبت میں بیٹھی ہے یہاں تو پھر مقابلہ دونوں طرح اچھا ماسی کی سو بات نہیں ہو رہی ویسے میں اگر وہ یہ سوچتا ہے تو گھٹی ہے شخص ہے اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ماسی ہے تو وہ گھٹی ہے لیکن جو گھر میں ایس مائی مادر وہ ہاؤس وائپ ہیں ان کو میں جتنا بھی بٹھا لوں نا ماما بیٹھ جاؤ وہ پھر کام کرنے چلی جاتی ہے کچھن میں نہیں میرے بچے ہیں میں ان کے لئے کھانا بناؤں گی میرا شہر آئے گا میں اس کے لئے میں اس پوائنٹ او ویو سے کہہ رہا ہوں جو ان کے مائنڈ ہے نا وہ صرف اپنا گھر اور خاندان ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں اس عورت کے ساتھ پھر اس وقت زیادتی ہوتی ہے جو آپ کا گھر چلا رہی ہے آپ کی اس رشتے میں پورے دل کے ساتھ رہے اور اگر دل بھر جائے تو اس سے کھل کے کہہ دے کہہ دے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بلکل درست ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر بچائے ہزبن بھائی کمیونکیشن پر چلتے ہیں نا روز تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے نا تو دل نہیں بھرے گا آپ پوری زندگی گزار سکتے ہیں کیا فائدہ کہ پہنتیس چالیس سال بعد آپ کہہ رہے ہوں ہاں اب پھر رستے جدہ ہو جائیں پہنتیس چالیس سال کے بعد تو شاہ چی شکلیں ملنی شروع ہو جاتے ہیں میاں بی بی پیٹ برا لگا لیا ہے یہ مناں مول دی ہیں یہ بات کہ ایسے ہی ہوتا ہے سر میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے تایا کو اپنے چاچی کو مطلب سب کو وہ اتنا ان میں آج بھی پیار ہے میں نے ان کو دیکھا کہ میرے اببہ نے لائے کیسے کیا ہو کہ میری بیری ہے بابا آج بھی بیٹ کرتے ہیں کہ تیار ہوں گی کبھی ہمت نہ پڑی ہے ان کی یہ بات ہے دوسری بات یہ دیکھیں نا دل دریاء سمدروں ڈھوں گئے دل میں کیا ہے یہ تو آپ کے اردگرد کے لوگ جانتے ہیں میں نے اپنے بابا کو آج بھی دیکھا جب وہ میری امہ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ بیٹ جائیں میں نے دیکھا ہے وہ پیار وہ تو مجھے اس پیار پر یقین ہے کہ دنیا میں یہ چیز اگزست کرتی ہے بلکہ کہ ان کو فکر ہے ان کی میں نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے یہ تجربہ آپ عوام کے ساتھ شیئر کریں یہ جس محبت کی بات کر رہی ہیں آپ اپنے پیرنٹس کے درمیان اور آپ کہنی ہیں کہ پورے خلوصے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کی پیچھے راز کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ دونوں بلکل ہمیشہ اچھے سے رہے کہ جی جان جی 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 کر کیسے نہیں سمٹیمز کچھ چیزوں کے اوپر ان کے کلیشیز بھی ہوتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بات غلط کریں اس بچے کو ایسے نہیں ایسے لے کے چلنا ہے ہوتے ہیں کلیشیز لیکن وہ جو عزت کا دائرہ ہوتا نا وہ ہونا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی عزت کہ وہ ایک عورت اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے اور میں نے اپنے بابا کو ہمیشہ دیکھا ہے اممہ کو اتنا پیمپر اتنا پیار اتنی عزت دیتے ہوئے تو اممہ ہوتا ہے سمٹیمز ہوتے ہیں کیسے پیمپر کرتے ہیں آپ کے والد آپ کے بعد وہ ان کی ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے میرے اببہ ہے نا بہت loving اور caring ان کو بھی ویسے ہی ملے ان کے جب ہماری شادیاں ہوں تو ان کو بھی ایسی دماد ملیں جیسے وہ خود ہیں اور یہ ہر لڑکی کی بشت ہوتی ہے کہ اگر سپوز میرا باپ جتنا اچھا ہے نا ویسے اس کو ملنا چاہیے آگے انشاءاللہ بہت اچھا husband دے گا life partner دے گا اور ویسے ہی دے گا جیسے آپ کے والد ہیں ایسے ہی آپ کا خیال لگے گا جیسے آپ کے والد آپ کی والدہ کی خیال لگے گا بالکل آپ تو ایسے رونا شروع ہو گئیں جیسے رخصتی ہونے والی آپ کی خوشی 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 کہی ٹائی ہے ملکل ایسے خیال لکل اور میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ ڈیورس ہو رہے ہیں لوگوں کے تو اتنا مجھے بہت انزائیٹی ہوتی ہے جب میں دو لوگ جو ساتھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بورے طریقے سے دوسرے کو ٹREAT کر رہے ہوتے ہیں بے شکل سوشل میڈیا پر ہو یا ریال لائف میں ہو کہ یہ یہاں بیٹھا ہے تو میں نہیں آپ نے جب کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے تو اس کو بعد میں بھی اسی عزت اور مقام اسی دائرے پر رکھنا چاہیے جو ریلشیشپ میں بعد میں ایک دوسرے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں وہ پھر میرے گھر کی ہو نہ ہو لیکن باہر کسی کی بھی ہو کہ مجھے پسند نہیں آئے گا کوئی لڑکا کسی لڑکی پر کمنٹ کر رہے اس کے ساتھ رہنے کے بعد یہ تو ایسی تھی تم نے ایسی کے ساتھ اتنا ٹائم کیسے گزار لیا پھر تو تم بزدل ہوئے اور مجھے اس لڑکی پر بھی پرابلم ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ پورا ٹائم رہی کیوں تمہارے پاس تو آپشن ہے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں آپ جو بات کر رہی ہیں آپ کے تھوڑ اس وقت یہ بات پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں جانی چاہیے کہ جب آپ کسی بھی ریلشنشپ میں ہوتے ہیں چاہے مرد اور عورت کا ریلشنشپ ہے بھائیوں کا ہے کولیگز کا ہے وہ تمام عرصہ جو ہے وہ ایک اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے اور اس دران جو بھی آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے آپ ان کمزوریوں کو جب آپ اس رشتے سے باہر جاتے ہیں بعد میں آپ اس کا تماشا نہیں لگاتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو مرد و زن کا رشتہ ہے اس پر تو دیکھیں قرآن کی آیت بہترین نہیں اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے تو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا ہے ایک دوسرے کی زینت کا باعث ہونا یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے اور میں نے تو میں سب سے یہی اپیل کرتی ہوں آپ کے ڈیورسز ہوں آپ کے بریک اپس ہوں کچھ بھی سوشل میڈیا سے اسے دور رکھیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے ٹائپنگ کے تو ہم اس اتنی سی بات کو اتنا تماشا بنائیں گے جو کسی کی زندگی بھی ختم کر سکتا اس کو منٹلی ڈیسٹرائی کر سکتا بلکل ضرور کر جیتے جی لوگ مر جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو عزت سے ہی کریں الویدہ بھائی نہیں گزر رہی ناظین stay with us ہمارے سے موجود ہیں وحید لالا ہمارے سے موجود ہیں مومنا اقبال اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ ان کو ایسا ہی ہزبند ملے جیسے ان کے والد ان کی والدہ کی کیار کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہی نہیں کہہیے گا ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں آپ دونوں سے ہوں کے مزے مزے کے سوالات تو دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ دونوں کے بارے میں کیا جانتی ہے اور کیا جاننا چاہتی ہے میرا مومنا سے سوال ہے کہ آپ کی آنکھیں بچپن سے ایسی ہیں یا کاجل لگا لگا کے بڑی کی ہیں بھائی نہیں بچپن سے ایسی ہے لیکن میں نے کاجل بہت لگایا کالیش تائم فوجات بھائی فوجاتی وہ حیثر رہ گیا شاید آنکھیں بڑی ہو تو زیادہ نیزر آتا ہے ساف ساف تو دیکھیں دھوکہہ باز کو پیچان لیا worden کی武تے ہیں اب پہچان لیتے ہیں آپ دھوکہ باز کو پیچان لیتے ہیں پیچان لیتا ہے ان ہم بس اپنی مرضی سے آنکے بند کئی ہوتی ہیں واہ اب بھجتے رہے کہ بلی کو دیکھتے ہیں آنکے بند کئے دکھتے ہیں نیس یہ برای ہے اس میں کچھ دھوکے ہیں نا Haseen ہوتے ہیں نیس وہ جاڑی رہنے چاہیے جاڑی رہنے چاہیے جی آگے بڑھتے ہیں واہیت لالا جب کوئی ایک خوبصورت نازک حسین لڑکی آپ کو پیار سے لالا کہه کے بلاتی ہے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے کیا گزرتی ہے ہاں ہاں رول لگ بہت بس گزرتی ہے بس گزر جاتی ہے